آئی اب ہم ایک مین ڈائیگرام اس کو بناتے ہیں تاکہ آپ کو ایزلی اس کا اندازہ ہو سکے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہ بریکرز آگئے اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک تھری بین پلک آگئے تو اس تھری بین پلک کے پاس یہاں سے ہمارے پاس یہ یو پی ایس آگئے اور یہاں سے ایک پلس وائٹ جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ کر دیا اور یہاں سے ایک نیگٹیو پوائنٹ لے کے اس میں کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ اس جو تو شو پوائنٹ ہے اس شو پوائنٹ سے جو اس کا 3 pin ساکٹ ہوگی یعنی جو شو ہم یوز کریں گے اس کا وہ بھی 3 pin ہوگا تو یہ میں آپ کو پروپر گائیڈ کرتا ہوں تو اس 3 pin کا شو جو ہے یہ سپلائی اس کی بن جائے گی پلاس اور مائنس کی پلاس اور مائنس کی تو یہاں سے ہم اس کے جو ہے یہ اس کی بیٹری جو ہے اس کو پلاس مائنس کنیکٹ کیا جائے گا اس کی بیٹری کو اس کے بیک کے لیے اور اس کے علاوہ یہاں سے ہم جو سپلائی کریں گے وہ اس کا لوڈ ہوگا لوڈ اب یہاں سے یہ ہمارا جو شو ہے اس کے اندر کنیکٹ ہو جائے گا اس کو سپلائی مل جائے گی اور سپلائی سے یہاں پہ یہ بیٹری اور یہ سب لوڈ یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور یہاں سے جو اس کی آؤٹ پوٹ نکلے گی اس کے پیچھے شو لگا ہوگا یہاں سے اس کی آؤٹ پوٹ جو ہم نے لینی ہے وہاں پہ بھی آپ ایک شو لگا سکتے ہیں لیکن اس میں ایک سنگل وائٹ لگے گی وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تین انتیس یوز کر سکتے ہیں فل گیج اور اس کے علاوہ سات انتیس یوز کر سکتے ہیں فل گیج تو بہتر یہ ہے کہ آپ سات انتیس کو یوز کریں تاکہ آپ کا پورا لوڈ آسانی سے اٹھا سکیں تو یہاں سے یہ جو ہے یہ ایک پوزیٹیو وائٹ جو ہے یہ آؤٹ پوٹ کے طور پر ہم یو پیس سے لیں گے اور آؤٹ پوٹ کے طور پر ہم جا کے اس پوائنٹ میں اس اٹیچ کر دیں گے اب اس پوائنٹ کا جو مین مقصد ہے کہ یہاں سے آؤٹ پوٹ لے کے اس پوائنٹ میں اٹیچ کریں گے تو یہی جو ہے یہ ہمارا ایزی لوڈ بن کے اس کو سپلائی کرے گا یہ جو ہمارا پلس پوائنٹ یوز ہو رہا ہے یہ تو میں نے فرضی طور پر یہاں پہ بنایا تھا کہ آپ کو لوڈ کا وہ بتا سکوں کہ لوڈ یہاں سے چلے گا تو آپ نے یہاں سے اس کی آؤٹ پوٹ لے کے جب اس شو میں لگانی ہے تو اسی کی وائٹ جو ہے یہ ایزی آؤٹ پوٹ یہاں سے ایزی آؤٹ پوٹ یہ سوری یہ ذرا تھوڑا سا لمبا ہو گیا اس میں ہم کنیکٹ کریں گے اس لوڈ میں تو یہ والا جو پوائنٹ آپ اس کو ایزیوم مت کریں تاکہ جب بھی یہ بجلی کا سرکل چلے گا یہاں سے شو میں پاور جائے گی شو سے پاور یو پی ایس میں جائے گی اور یو پی ایس سے نیگیٹیو وائٹ جو ہے یہ تو آرریڈی لوڈ کے ساتھ یہاں پہ کنیکٹڈ ہے پہلے ہی اور یہاں سے ہم اس کی آؤٹ پوٹ جو ہے وہ ایزی لوڈ کو کنیکٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو پاور شیٹ آف ہوگی تو یہ لوڈ کو آرریڈی جو ہے یہ پوزیٹیو پوائنٹ بھی جا چکا ہوگا اور نیگٹیو تو پہلے ہی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا اور اگر جب آپ کی جو بجلی ہے وہ بہال ہوگی تو جو ہے وہ آپ کا لوڈ جو ہے وہ آٹومیٹکلی واپس ریٹرن ہو جائے گا اور یو پی ایس جو آپ کا چارڈنگ سٹارٹ کر دے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک یو پی ایس کا موڈل ہے ایکو سٹارٹ کا تو یہاں پہ یہ شٹ آف بٹنز لگے ہیں اور یہاں پہ یہ اس کا ایک جو ہے میرے پاس جو سپلائی کے لیے یہ اس کا 3 بن پلگ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا 3 بن پلگ ہے یہ ہم اس شو کے اندر اس کو جو ہے پنچ کریں گے یہاں سے ہم اس کے انپوٹ لیں گے اس شو سے اور یہاں پہ ایک چیز قابل گوھر ہے جتے بھی ڈیٹر یو پی آز آتے ہیں وہ 3 بن کے ساتھ آتے ہیں تو یہ جو ان کا پلگ ہے یہ یہ فیوسed ہوتا ہے تو آپ نے اس کا یہ وائر کاٹنی نہیں ہے اس کو آپ نکھنے 3 بن پلگ میں ایزی ڈیس لگا دنا اور اس کا جو آوٹ پوٹ کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو کہ آوٹپوٹ کے آوائر جو ہے تیسے پوائنٹ میں کیسے لگا سکتے ہیں تو یہ جو ہے آپ نے اس کو کاٹنا نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ فیوز رہے آپ نے اس کو بار بار میں آپ کا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو کاٹنا نہیں ہے تو اس چیز کا اپنا خیال رکھنا ہے تاکہ یہ سیف رہے اور یہاں سے ہم اس کی شو سے اس کے جو ہے انپوٹ لیں گے اور انپوٹ لینے کے بعد یہ اس کے بیٹری کے پوائنٹس ہیں میرے پاس تو یہ جو اس کا کلپ ہے آپ اس کو بیٹری کا پوزیٹیو پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور یہاں سے یہ جو میرے پاس اس کا ہے یہ بلیک ویر ہے یہ اس کو آپ بیٹری کے نیگٹیو پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے یہاں پہ تو یہ کلپس لگی ہوئی ہیں لیکن آپ نے اس کو جو بیٹری ٹرمینلز آتے ہیں آپ نے وہ یوز کرنے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سیف ہیں اور یہاں پہ جو تیسری چیز قابل غور ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کا جو آوٹپوٹ موڈ ہے وہ میں آپ کو دکھا سکو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھری پین پلگز یہاں پہ یہ موجود ہیں دو پلگز اس کے موجود ہیں تو یہاں سے آپ نے اس کی آوٹپوٹ لینی ہے اور سنگل وائل لینی ہے یہ جو نیچے والے دو پوائنٹس ہیں اس میں سے آپ نے دونوں کو ٹیسٹر کے ساتھ چیک کر لینا ہے کہ کس میں پوزیٹیو پوائنٹ یا کرنٹ موجود ہے تو اس میں سے آپ نے وہ پوائنٹ ہے وہ شو میں لگانا ہے جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو موڈ ہیں چارجنگ کے ایک 10 امپیر ہے اور ایک 20 امپیر ہے تو اگر آپ کی بیٹری 200 امپیر ہے یا بڑی ہے تو آپ اس کو 20 امپیر پہ کر لیں تو اگر آپ کی بیٹری چھوٹی ہے یعنی تقریباً 100 امپیر کی بیٹری ہے یا 300 امپیر کی ہے تو آپ 10 امپیر پہ کر لیں کیوں گے اس کے لئے سوٹے پہ رہے گا اور یہاں پہ یہ کرنٹ کے فلو کی جو انڈکیشن ہے تو آپ اس کو وائٹ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو کرنٹ اگر نائنٹی والٹ سے لے کے ٹو ٹو ٹوٹی والٹ تک بھی اگر آپ کے والٹ جو ہیں وہ اس میں فلکچویشن ہو رہی ہے تو کنٹرول کر سکے جبکہ نیرو میں آپ کو کرنٹ جو ہے اگر فار ایکزمپل آپ اس کو باؤنٹ کر دیتے ہیں کہ وان ایٹی والٹ ہی آئیں گے تو یہ یو پی ایس جو ہے وہ رن کرے تو اس کو لیے آپ کو نیرو موٹ پر کرنا پڑے گا رہی بعد اس ٹری پین پلک کی تو اس کی صورت میں آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ پہلے ہم نے یہاں پہ آؤٹپوٹ وائر کنیکٹ کرنی تھی تو یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کسی بھی آپ کے جو دیسی یو پی ایس ہے اس میں آپ کا یہی طریقہ سارا کا سارا فالو کیا جائے گا اور وائر ایسی ہی کنیکٹ ہوگی اور اس کے لیے ایک ٹری پین جو شو ہے اس کے اندر پلک کرنے کے لیے بھی یوز ہوگا ہجیسا ہی چیہے اس کے دو پھائنٹ جو ہیں کیونکہ اس میں ایک فیوس یہ نہیں ہوتا وہ 63 خزار دو آم سوچ ہوتا ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جو دو دو ٹانگوں بھی سوچے چر سے کہتے ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں وہاں سے ڈیس کرنے مویلنس جو ہے وہ انپوٹ لے سکتے ہیں لیکن ہم اس کو تری پین پلک کی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کے جو دو نیچے بھائے پاؤنٹس ہیں اس کو پلاس اور minus ki input کے لیے use کرتے ہیں اور جو اوپر والا point neutral point ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لہرہ سے point بنا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کی output connect کریں گے تو output connect کرنے کے بعد جب وہ 3 pin plug اس کے اندر input کریں گے تو یہاں نیچے والے دو point سے یہ input لے گا ups اور اوپر والے point سے اس کو output دے گا تو output جو ہے وہ already آپ کی جو اس کی output point کی wire ہے وہ load کے ساتھ connected ہوتی ہے تو آپ کا ups جو ہے working condition میں آ جائے گا اب یہاں پہ ہے ہمارے پاس اس ڈیجٹل ups میں ہے 3 pin plug ہے تو ہم 3 pin کو plug کو ایک separate کام کریں گے کہ یہاں پہ یہ ہم نے وائٹ جو ہے output وائٹ جو ہے ہم نے اس 3 pin کے ساتھ جو ہے وہ attach نہیں کرنی ہم نے اس point کو جو ہے ختم کر دینا ہے ہم نے جس یہ 3 pin plug اس لیے لگانا ہے کہ ہمارا جو input شو ہے وہ 3 pin ہے وہ ہم یہاں سے اس کو input لے لیں گے تو یہ جو output wire ہے یہ والی جو load کے ساتھ connected ہوگی یہ separate single wire جو ہے جو ہم نے وہاں سے output لینی ہے یہ ہم اس کو یہاں سے بیچ میں سے ختم کر دیں گے input لے کے تو اس کی output ہے وہ single mode جو ہے output کا یعنی ups کی back یہ ہمارا ups ہے ups کی جو load ہے یہ اس کا load ہے اور یہاں سے plus جو point ہے اور یہ جو minus point ہے اس کا جو plus point ہوگا وہ directly directly minus نہیں آپ نے لگانا minus already connected ہے plus point directly آپ اس کو output آپ کا جو گھر کا load ہے output اس میں آپ اس کو attach کر دیں گے تو یہ آپ کو یہ سارا جو ہے وہ اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے جو plus wire لے کے آپ اس کو output میں connect کر سکتے ہیں تو آپ کا load جو ہے وہ ان کیس دونوں صورتوں میں چلتا رہے گا چاہے آپ کو بیجی شیٹ ہو ہو چاہے نہ ہو تو ان دونوں صورتوں میں آپ کے جو electric fans ہیں بجلی ہے سب کام کرتی رہیں گی اور اگر آپ کے mind میں کسی بھی question کا question موجود ہے تو آپ comment میں مجھے question کر سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے questions کے answers دے سکوں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو میری اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو like اور share کرنا مت بھولے گا اور میری چینل کو subscribe کرنا بھی مت بھولے گا اور subscribe کرنے کے ساتھ notification bell کے icon کو tap کرنا بھی مت بھولے گا تاکہ جب بھی کسی بھی قسم کی upload ہو تو آپ اسے notify ہو سکیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی